موسیقی 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 سرکار نے اس تباہی کے مدے نظر چار دھام یات راج تھگت کر دی کچھ پوجا کے لئے گئے تھے کچھ سو بھی رہے تھے کچھ مارکٹ میں گھوم رہے تھے اچانک بہت بھاری ماترہ میں ملبا پانی پتھر یہ سبایا اور مندیر کے پیچھے جتنی بھی بیلڈنگز تھی سب تباہ ہو گئی اور وہاں سے پتھر اور پانی ہوتے ہوئے بیچ مارکٹ سے گیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو آدمی بھاگ جاتا ہے گلیوں میں تو ایک ایک منجل اوپر سے پانی اور پتھر آیا وہ وہیں بھی دب کے رہے ہیں اترہ کھنڈ کے سبھی تیرہ زلے اس بار کی چپیٹ میں ہیں سرکار کا کئی علاقوں سے سمپرک پوری طرح ٹوٹا ہوا ہے لائر ہے تہر قدرت کا ہے لیکن برسات کے بعد جو تفاہی مچی اس کے لئے لوگ بھی کم ذمہ دار نہیں ہیں اترہ کھنڈ میں پرکرتی کے ساتھ کھلوار کم نہیں ہوا پیڑوں کی عوائل کٹان کھنن اور کھرشن نے پرکرتی سنتورن ڈگاڑا اب قدرت اس کھلوار کا پدلہ لے رہی گنگا ماں کی تٹو پر جو کناروں کناروں پر پہاڑوں میں سیکڑوں سال لگتے تھب کوئی ٹاپ سوائل تیار ہوتی ہے اور وہ ساری ٹاپ سوائل اوپر کی جو مٹی ہے سونے کی روپ میں بہ کر گنگا جی اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں کیوں ہم نے جنگلوں کو کٹا ورکشوں کو کٹا بارش کا یہ تانڈو ہیماچل میں بھی دیکھنے کو ملا کہ نورزلے میں بیس سال بعد اتنی برسات ہوئی ہے میدانی علاقوں کا حال بھی کم برا نہیں ہے پہاڑوں سے بے کر آ رہے پانی نے دلی میں یمنا کا جلستر خطرے کے نشان کے پار پہنچا دیا ہے باہر علاقوں کو خالی کرانے کی نووت آگئی سوال ہے کہ کیا اس تباہی کے بعد بھی ہم کوئی سبق لیں گے بیورو ریپورٹ آئی بیئن سیو جو اور اس بڑے خبر اس بڑے مسئلے پر ایجنڈا کے پانچ سوال ہیں آخر پہاڑوں میں بار بار قدرت کا کہہر کیوں برپا ہوتا ہے کیا فرقویتی کے ساتھ ہمارا کھلوار اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے سرکار پہاڑوں میں بھون نرمان کے سخت نیم آخر کیوں نہیں بناتی ہیں ساتھی پریابرن سنتورن بنائے رکھنے کی کوئی سخت نیتی آخر کیوں نہیں بنتی اور کیا آپدہ پرابندن کے ہمارے تمام دعوے محض قاغزی ہیں زائر اتراکھن میں اس جل پرلے کے لیے صرف قدرت ذمہ دار نہیں ہے ہمارا ایجنڈا صاف ہے پریابرن سے کھلوار کو روکا جائے اور اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے وشیش پانل اتراکھن کے پورف مکہ منتری بھون چندر کنڈوری جی ہمارے ساتھ دلی سے جڑے ہیں سنٹر فور سائنس اور انوائرمنٹ کی ڈریکٹر سنیتا نرائن ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی سے ہی دیرادون آپ کو ہم لے کر چلیں گے جہاں سے کانگرس نیتر سوریکان دسمانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی ایکشنیٹ کے پورف کنٹری ہیڈ بابو میتھیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناشرل انسٹیٹیوٹ آف ڈزاسٹر مانیجمنٹ کے پروفیسر سنتوش کمار سرسے پڑھے ڈاکٹر سنیتا نرائن آج آپ جو تصویریں دیکھ رہی ہیں اتراکھنٹ سے جو بھائیوہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ اسے صرف اور صرف پراکرٹک بہاپدہ مانتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ ایک منمیڈ انسان کا بنایا ہوا ڈزاسٹر ہے ٹھیک ہے سمیتا جی بلکل بلکل صاف ہے سوال ایک تو ہم جانتے ہیں ورشہ بہت جوروں سے ہوئی سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں اتنی جوروں سے جو ورشہ ہو رہی ہے اس کی کیوں ہم لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ورشہ آتی ہے وہ اسی بھیانک روپ کے ساتھ آتی ہے جس کو آج بھیانک کہہ رہے ہیں وہ کلائمٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے دوسری طرف سے یہ بھی بلکل صفشت ہے کہ آج جب پہلے ورشہ آتی تھی جون کے مہینے میں پہاڑوں کے اندر تو وہاں کی دھرتی میں اتنی شمتہ ہوتی تھی کہ اتنے پانی کو روک سکیں جب دھیرے دھیرے جولائی آگسٹ کی طرف ہم بڑھتے تھے اور ورشہ بڑھتی جاتی تھی ہم دیکھتے تھے کہ تب تباہی زیادہ بڑھتی تھی تب زیادہ بار آتی تھی تب زیادہ لانسلائیڈ ہوتے تھے مگر آج پہلی ورشہ میں جرور بھیانک برشہ تھی جور کی ورشہ تھی مگر تب ہی بھی پہلی ورشہ میں اس طرح سے تباہی آنا بلکل سنکیت دیتی ہے کہ ہم نے اپنے ہمالیہ کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے پچھلے سالوں میں جو اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے یہی سوچا ہے کہ وہاں سے ہم کتنا لے سکیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں کی ندی اور وہاں کے جو ہمالیہ ہے وہ پوری دنیا کا سب سے ینگست ماؤنٹن رینج ہے اس کو کس طرح سے ہم وکاس بھی کر سکیں مگر سنتولن بنا کے رکھ سکیں کھنڈوری صاحب آپ سن رہے ہیں جوٹر سنیتہ نرین کیا کچھ کہہ رہی ہیں آپ خود پور مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں اگر اترا کھنکی میں خاص بات کروں گے وہ راجبی ہے جہاں ہم نے چپکو آندولن کو بھی دیکھا ہے ٹہری ڈیم ہو یا دوسرے باندوں کو لے کر پریابرن وید باہر بھی آئے ہیں اور انہوں نے ویروت پرادشن وغیرہ بھی کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھلے ہی کوئی بھی سیاست کوئی بھی سرکار رہی ہو وہاں پر اندیکھی کی گئی ہے پریابرن کی آج کی تاریخ میں وہاں راجب میں جو ابھی کہا گیا ہے وہ اپنے ایک پہلوں سے صحیح ہے پرکرتک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی تو پرکرتک اس کا کسی دیگی اسی روپ میں اس کا بدلہ لے گی پاڑوں میں جنگل کٹے ہیں کھنن بہت زیادہ ہوا ہے یہ سب ٹھیک ہے سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کلاوڈ برسٹ ہے اتی برشا ہے اور بڑے بڑے برف کے جو پاڑ ہیں ان کا پگلنا یا ٹوٹنا ان میں کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ شاید پورے اتراکھنڈ کے نہیں ہیں پورے ہبارت برس کے اور دنیا کے پریاؤن پر نربلت ہیں ان کے اوپر کیا اپائے کرنا چاہیے وہ شاید اتراکھنڈ پردیش کے سبمندی تو نہیں ہے ان کی شکتی بھی نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ پردیش سرکاریں کر سکتی ہیں اور درباگے سے نہیں ہو پائیں اس لئے اس پرکار کی بیوستہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پر پیڑ کٹان کھنن زیادہ ہونا اتراکھنن میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور درباگے سے اس کے اوپر جس پرکار کی بیوستہ ہونی چاہیے تو نہیں ہو رہی ہے جنرل کھنڈونی کیا آپ یہ کہنے ہیں کہ بس موجودہ حالت میں جب سے کانگرس کی سرکار بنی ہیں تب ہی سے یہ ہو رہے ہیں یا پہلے بھی جب بیجی پی کی سرکاریں رہی تھی لگاتار اس وقت بھی یہ ہوئی تھی آپ نے میری پوری بات سنی وہی بھی کہا رہا تھا کوئی بھی سرکار ہو اس پرکار کے جیسے پیڑوں کا کٹا ہے یا کھنن کا ہے اس میں کوئی سرکار سکتی سے نیتے لگاتی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ بند ہو جاتا ہے پیڑ کٹا بند ہو جاتا ہے اور کوئی سرکار اس کو لاپروائی کرتی ہے یہ آپ کا الگ الگ دشترکون ہے اور اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پردیس سرکار یا صورتران تو اس کا سوادہ نہیں کہہ جاستا لیکن پریونٹیو جو چیزیں ہیں ایک حادثہ ہو گیا بادل پھٹ گیا بہت برشا ہو گئی اتی برشا ہو گئی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ہونے کے بعد تو کم اس کو کر سکتے تھے ٹھیک کر سکتے ابھی جیسے جہاں پر اتنے بڑے بڑی سنکھیاں میں یاتری پھنسے ہوئے ابھی بتایا آپ نے ساتھ تریسٹ ہزار اور پہلے بتایا گیا تھا کاریب اکتہ ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور موسم کے انصار سید پندرہ تاریخ سے یہ آدھے انمان لگایا گیا تھا کہ بہت بہنکرباری سننی چاہیے تھے تو بہت سے یاتریوں کو رسی کیس میں روکا جانا چاہیے تھا یعنی کہ آپ کے لئے کے سرکار نے میں جو ہے وقت رہے ہیں صحیح انہوں نے پرتیکریہ نہیں دی ہے صحیح طریقے سے ریسپونڈ نہیں کیا ہے اس مدد پر سوریا کان دھاسمانہ جی کے پاس جانے کے پہلے میں پروفیسر سنتوش کمار سے جاننا چاہوں گی پروفیسر کمار آپ ناشنال انسٹیٹ آف ڈیزاسٹر مانیجمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ گریہ منترالے کے تحت آتا ہے ڈی اے میں جو ناشنال ڈیزاسٹر مانیجمنٹ دوسری جو سنگٹن ہے وہ بھی گریہ منترالے کے تحت ہے ارلی وارننگ سسٹمز ابھی تک ہماری دیش میں کیوں نہیں نظر آتا ہے پہلے بھی لیلہ داک میں بادل پھٹے ہیں اترہ کھڑ میں بادل پھٹے ہیں یہ ارلی وارننگ سسٹمز میں دکت کیا ہے ان کو سیٹ اپ کرنے میں اس میں میں پورے پرکریہ میں جو آپ نے ارلی وارننگ سسٹم کے بارے میں بات کہی اس کے لیے ایک ہمارے ہاں انڈین میٹالوجیکل دپارٹمنٹ ہے جو اس پہ کارک کرتی ہے اور خاص کر کے جو ارلی وارننگ کا ڈسیمنیشن ہے وہ کس پرکار کی پرکریہ ہونی چاہیے آمومن کیا ہوتا ہے کہ ارلی وارننگ سسٹم میں ہم اندازہ لگاتے ہیں پہلے ہم امیڈیٹلی وارننگ ڈے ٹو ڈے بیسیز پہ کرتے تھے ابھی جو کپیسٹی کا جو نرمان ہوا ہے اس میں میڈیم رینج ویدر فورکاسٹنگ بھی کرنے لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انمان لگا لیتے ہیں کہ آگے کے دس دنوں میں کیا ستھیتی ہونے والی ہے ورطمان پر اس ستھیتی میں بھی اس کا آنکلن کیا گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ نشیط روپ سے پردیسوں کو اس کی سوچنا دی گئی ہوئے کیا آپ کہیں گے کہ آئی ایم ڈی نے جس آکلن کی بات جنرل کھنڈوری بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے جب کہا تھا کہ مونسون تیو وقت سے پہلے آئے گا اس حد تک آنمان لگایا تھا انہوں نے اس میں لکھا تھا وارننگ سسٹم میں وارننگ جو انہوں نے آئی ایم ڈی نے دیا تھا اس میں کہ ادھیک اور ادھیک سے جیادہ وارش کی سمبھاونا ہے لیکن مول روپ سے جو کمی جہاں پر لگتی ہے کہ یہ اس کو تھوڑا کونٹیفائی کرنے کی آوش رکتا ہے جس میں ہم لوگ سبھی کام کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تاتپر کے آدھیک سے آدھیک کا مطلب کیا ہے اتنی رینز ہوں گے یا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پروہاو کس پر کار کر پڑے گا ابھی ایمپیکٹ سے اس کو لنک نہیں کیا گیا تو اس لئے انداز لگانا ہے کہ ہمیں کس طرح کی پلاننگ پروسس میں جائیں اگر ہمارے ریونیو کو دینا ہے کہ اس وارننگ میں اس کا مطلب یہ ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں آگے پہاڑوں میں لوگوں کو جانے نہیں دے سکتے آدھی آدھی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے پروسس کو لائے جا سکتا ہے یہ لائے جا سکتا ہے جو بات ہے یہ ہم ایک دشک سے سن رہے ہیں یہاں پر انفریکٹ اس پر میں آپ سے اور questions لوں گی لیکن پہلے میں سوریہ کان جی کے پاس جانا چاہوں گی سوریہ کان جی ابھی جنرل کھنڈوری صاحب نے جس طریقے سے انڈیکیٹ کیا کہ ایک آپ کے پاس early warning ایک طریقے سے یہ تھی کہ بھائی بھاری سے بھاری بارش ہونے والی ہے اگر آپ لوگ چاہتے تو کچھ پہلے وہاں پر جو کانگریس کی سرکار ہے یاتریوں کو کچھ پہلے ہی جو ہے روک سکتے تھے اس طرح کے قدم اٹھائی جا سکتے تھے اور کسی بھی ڈیزاسٹر میں ایک ڈیزاسٹر کو روکنے کی پرکڑیا ہوتی ہے اس کے بعد راہت بچافکارے کا کام ہوتا ہے دونوں ہی فرنٹ پر کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے اور جنرل کھنڈوری صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس پہ اپنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پردیش سرکار کو اور پرشاشن کو جو سوچنا ملی تھی موسم کے بارے میں چودہ تاریخ کو پرشاشن کو سوچنا ملی تھی کہ پندرہ تاریخ سے لے کر کے اور اٹھارہ تاریخ کے بیچ میں بھاری برشہ ہوگی اور بھاری سے زیادہ برشہ ہو سکتی ہے اب آپ سمجھئے کہ کوئی یہ میدان نہیں ہے جس میں ہم ایک سوچنا کو فلیش کریں گے اور پورے راج جبھر میں وہ سوچنا پھیل جائے گی ہجاروں ہجاروں کی سنکھیا میں ابھی سنکھیا ساٹھ ہزار ستہ ہزار کے بیچ میں آگی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قریب ایک لاکھ لوگ جو ہیں اس سمیں چاروں دھاموں میں جو یمنوتری گنگوتری کدارنات بدرنات جو یاترہ ہے اور اس کے علاوہ پورے پردیش کے اندر انہیں بھی تیر تستل ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں لگ بگ ایک لاکھ لوگ جو ہیں یاتری پورے یاترہ میں تھے ایک لاکھ لوگوں کو ایک دن میں یہ سوچنا دینی اور ایسی وشم بھگولک پرسیتیاں اترا کھنگی ہیں پوری یاترہ جو ہے آپ کو لگائیے کہ اگر آپ یمنوتری سے کیونکہ جو بھی یاترہ میں آتا ہے چار دھام کی یمنوتری گنگوتری کدارنات بدرنات یہ قریب پندرہ سولہ دن کے اٹھارہ دن کی یاترہ ہوتی ہے ایک دن کی یاترہ نہیں ہے اور سب لوگوں کو سوچنا دے کر کے کوئی سب لوگوں کو نیچے کر دیا جائے سب لوگوں کو سرکشت استانوں تک پہنچا دیا جائے یہ کسی بھی سرکار کے لئے سمبھو نہیں ہے دوہزار دس میں بھی جب بھارتیندہ پارٹی کی سرکار تھی اس جمانے میں بھی آبدہ آئی تھی آبدہ کوئی نہ تو ہالیڈیز دیکھتی ہے آبدہ کسی پارٹی کو نہیں دیکھتی کس کی سرکار ہے اس کو نہیں دیکھتی اور جو باتیں ابھی کہی گئی ہیں آبدہ کے بارے میں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آبدہ سے نپٹنے کے لئے اور آبدہ پروابط لوگوں کو ان کی ریسکیو کے لئے ان کی ایویکوشن کے لئے ان کو راحت پہنچانے کے لئے مکھ منتری سویم سڑک پر اتر گئے ہیں آج آج ہمارے آبدہ پروابط منتری سویم پروابط چھتروں میں گئے ہیں اور پوری مشینری کو الیٹ کر کے پوری مشینری کو آج اس کام میں لگوا دیا گیا ہے اور ابھی تک تو یہ انمان ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے آبدہ سے مانیجمنٹ کی جو آپ یہ باتیں کرنے دعوے کرنے ہیں بابو ماتھیو جی کو میں یہاں پر لانا چاہوں گی بابو ماتھیو جی آپ ایکشن ایڈ کے ساتھ رہ چکے ہیں جس طرح کی تصویریں آ رہے ہیں جس طرح کے رپورٹس آ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں تک راحت بچاف کارے کا سوال ہے سرکار ایس بیسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آپ کو اس میں خامیہ دکھ رہی ہیں نہیں یہ تو سچ ہے کہ سرکار اپنی کوشش کر رہی ہے مگر مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹم کے بارے میں آپ جو بات کیے اس کے اوپر اور بھی ہمیں دیان دینا چاہیے ہم تو ایک ایڈوانسٹ سپیس کنٹری ہیں سپیس ریسرچ میں اتنے آگے بڑے ہیں تو ارلی وارننگ ہمیں کیوں نہیں دے سکتے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے یہ سائنٹیفک ایمپوسیبلیٹی نہیں اس میں کتنی پولٹیکل ویل رہنی چاہیے وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے اور یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ میسیج پھیلا نہیں سکتے ایسے باتوں کے بارے میں جب لوگوں کے بیچ میں انبو ہے یہ تو پھیلی بار نہیں ہو رہی ہے ملہب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویدھر دپارمنٹ سے انڈیکیشنز آئے میں تھے سرکار کے لیے ممکن رہا ہوگا کہ وہ جلد سے جلد ویس پر سوچنا پر کاروائی کرتے ہاں مجھے ویسا ہی ضرور ویسا ہی لگتا ہے اور اس کے ساتھ مجھے اور ایک بات بھی کہنا ہے یہ پتہ لگیا تھا کہ انگلی چار دن بھارے بہت بارش ہو رہی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کیا چودہ تاریخ سے رشی کیس پر انستان اوپر لوگوں کو یاترکو پاڑے پی جانے سے روک دیا گیا تھا کیا اگر یہ ہو جاتا تو آج وہاں پر ساتھ ستہ ہزار لوگ نہیں ہوتے شاہد اس سے آتا سا کیا میں ہوتے تو سوچنا اکر لوگوں کو نہیں دینی تھی سوچنا اپنے پرشاشن کو دے رہی تھی کہ جہاں سے لوگ آ رہے ہیں انستان اوپر روک دیا جائے اور اچھا رہتا ہوتا ہے کہ وہ رشی کیس ہردار بنیتے اور اوپر نہ پھنستے اس لئے سوچنا ہر بیکت کو نہیں دینی ہے سوچنا پرشاشن نے ان کو روک کر رکھنا چاہیئے تھا اور اس لئے یہ بھی ایک کارنہ میں سوچتا ہوتا ہے اپنے آلوشنہ کی بات نہیں ہے لیکن ہو سکتا تھا کیونکہ سرکار نے بعد میں بند کیا کہ کوئی ابھی اوپر نہیں آگا جنرل کھنڈوری آپ کے اس آلیگیشن پر میں دوسرے پینلیس کو جو اور بھی لاغیر ایشو سے اس کو چھوڑنے کے پہلے سوریکان جی آپ جل سے کچھ ریسپانڈ کرنا چاہیں گے جنرل کھنڈوری جو سوال اٹھا رہے ہیں نہیں نہیں سوچنا سوچنا سبھی جلادگاریوں کے دی گئی تھی اور دیکھیں سوچنا کوئی بادل فٹنے کی سوچنا نہیں تھی بھاری ورشہ کی سوچنا تھی جہاں بھی نقصان جو بھاری نقصان قیدانہ جی میں بھی ہوا ہے اور جو رامبارہ میں اور تمام جگہ جو ابھی قیدانہ جی کے روٹ میں جو نقصان زیادہ ہوا ہے جہاں جانمال کا زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پر کلاوڈ برس کی ویسے ہوا ہے ہیوی رین فال تو یمنوتری میں بھی ہوئی ہیوی رین فال دہرہ دون میں بھی ہوئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم نبی سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے دہرہ دون میں جو ورشہ تین دن تک لگاتار ہوئی ہے دہرہ دون میں بھی رسپنا ندی ہے بندال ندی ہے ان میں بھی پانی کافی آیا اوفان میں آیا اور نقصان یہاں پر لوکل لیول پر بھی ہوا لیکن جو جیدہ نقصان ہوا وہ نقصان کلاوڈ برس کی وجہ سے ہوا ہے سوڑ برس ہونے کا کارہ ہم انکار نہیں کرنے کہ پرکرٹی کا پرکوب نظر آ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے رسپونڈ کریں ڈاکٹر سنیتا نرائن ابھی میں کچھ دیر پہلے شنکرچاری سواروپا نمجی سے بات کر رہی تھی ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ ہم نے پریابرن کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک جب ایسی آپدائے ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے دیش میں آج بھی ایک ڈینائل موڈ ہے کلائمٹ چینج کے اثر کو لے کر ہم اسے ماننا نہیں چاہتے کیونکہ اگر آپ اسے مان لیں گے تو آپ کو ایک ویکلپک روٹ ڈھونڈنا پڑے گا اپنی ڈیولاپمنٹ اپنی ویکاس کی گتی کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیک اس میں تک ہی دونوں سوال ہیں ایک کلائمٹ چینج کا سوال ہے جس کے اندر ہم لوگ سب کہہ سکتے ہیں دیکھئے یہ ویکسید دیشوں کو کچھ کرنا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر اس کے بارے میں بھی بہت ڈینائل ہے آج ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ ایکسٹریم ویڈر ایوینٹ بڑھتے جا رہے ہیں بھارت کے اندر ویڈانکوں نے بلکل سپشٹ کر دیا ہے کہ اب جب ورشہ ہوتی ہے وہ موڈریٹ ایوینٹ میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ورشہ نہیں ہوتی جب ہوتی ہے تو ایکسٹریم ایوینٹ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کیوں اس کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پہاڑی شیطروں پر بہت زیادہ زور دے دیا ہے تصویروں میں جن امارتوں کو ہم دستے میں دیکھ رہے ہیں وہ سمنٹ کنسٹرکشنز ہیں ایسے پہاڑی لاکھوں میں نہیں نہیں سمیتہ جی تھوڑا سا آپ کو اس میں انتر کرنا پڑے گا ایک سوال یہ ہے کہ بھرشہ جب آ رہی ہے بہت ایکسٹریم آ رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج کے کارن ہے مگر دوسرا ہے کہ جو ہم روک سکتے ہیں جو ہم اپنے آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم بگاڑتے جا رہے ہیں اس میں میں تین چیزیں کہوں گی ایک جو آپ نے اپنے اپنے جو درش دکھائے اپنے ہم سب کو اس میں بلکل ساساس ہے کہ جب گھر بنائے گئے ہیں تو بلکل ندی پر بنائے گئے ہیں ہم ندی کو گنگا ندی کو سوچتے ہیں کہ کوئی نالا ہے تو کہیں بھی آپ گھر بنا لیجئے مجھے لگتا ہے وہ جو ایک پورا مان سکتا رہی ہے کہ ہم ندی کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے کار دوسرا اگر آپ دیکھیں اتنے باند بن رہے ہیں اس علاقے کے اندر کوئی ستر باند بنیں گے دس ہزار میگا وات کے لیے اور باند ہی نہیں بن رہے ہیں وہ ندی کو سکھانے والے باند بن رہے ہیں اور اس بلکل بے دردی سے اور میں کہوں گی اندیپن اور بلکل پاگلپن سے باند بن رہے ہیں کہ جہاں ایک باند بنتا ہے اور ختم ہوتا ہے وہیں دوسرا باند شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی حوص ہے ہمیں اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ندی نہیں ہے یہ تو کسی نالے کے ساتھ ہم کھلوار کر رہے ہیں آپ رڑکی میں جا کے کسی انجینئر کو پکڑ کے یہ پوچھئے کہ کہیں آپ نے ندی دیکھی بھی ہے کہ آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ باندوں کا نقشہ بنا لیا اور سوچا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کمپیوٹر گیم کھیل سکتے ہیں یہ ندی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دوسری چیز اور تیسری چیز جو ہم لوگ نے خنن کی بات کری روڈ بیلڈنگ کی بات کری پہلے یہ ایک سمجھ تھی کہ یہ ہمالیا ہے ہمالیا کے بارے میں بہت ایک ایک سوچ تھی ایک درد تھا دل میں اور جب بھی کام ہوتا تھا دیاروں کا ہوتا تھا کسی کا بھی ہوتا تھا ہوتا تھا کہ ہم دھیان سے کریں گے کیونکہ یہاں پر جو پرکٹی کی مار ہے بہت جوروں سے آ سکتی ہے اب کچھ نہیں ہے اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس مشین ہے ہمارے پاس دھونس ہے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمالیا کیا کرے گا اور گنگا کیا کرے گی مجھے لگتا ہے آج جو آپ گصہ دیکھ رہے ہیں وہ پرکٹی کا گصہ ہے یہ سوال انفرٹ میں سیاست دانوں کے پاس لے کر جانے کے پہلے پروفیسر سنتوش کمار آپ سے بھی جانا چاہوں گی یہاں آپ کو لگتا ہے کہ خاص کر کے حالکہ ان تمام یاتراؤں کی ایک دھارمک ایسپیکٹ دھارمک پہلو ہیں لیکن جس طریقے سے یاتریوں کی سنخیہ پہنچ رہی ہیں جس طریقے سے شردھالووں کی سنخیہ پہنچ رہی ہیں ان تمام جگہوں پر خاص کر کے جو ہل پلیسز ہیں ہم اوانات یاترہ میں بھی ایکلوجیکل پرولمز کی باتیں سن رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کیا ان کو کیاپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسی تعداد میں پھر آپ گیسٹ ہاؤزز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں لوجز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں کوئی سرکاریں روکتی نہیں ہیں اپنی ووڈ بینک کی راجمیتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو آپ پورے پریدرش میں اگر دیکھیں تو سمپل یہ ہے کہ اگر ہماری گروئنگ ایکانومی ہے اور ہمارا وکاس ہو رہا ہے وکاس in the sense کہ اگر ہمارے پیسے کی طاقت یا چھمتہ بڑھ رہی ہے یا وکاس و نمک ہے تو نیچرلی ایک نئے طریقے کا جیون شہلی بنتی ہے ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں باہر جاتے ہیں فوڈیبیلیٹی بڑھتی ہے تو یہ گرمیوں کے مہینے میں خاص کر کے جون کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لئے چھوٹیاں ہوتی ہیں تو سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں اس طریقے کے جگہوں پہ ہل سٹیشنز پہ خاص کر کے تو یہ ایک ڈیولپنٹ کا ایک پیرامیٹرز ہے ساتھی ساتھ لوگ جاتے بھی ہیں اور یہ پری مونسون جو بتا رہے ہیں پندرہ دن کی پہلے کی بات ہے یہ سنکھیا اور بھی بڑھے گی کیا اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا بلکل کیا جا سکتا جیسے ایک سندرب ہے جیسے ہمیں کہ ہماری کتنی کیپیسٹی ہے پلان کرنا پڑے گا کہ ہمیں اگر آگے کے سالوں میں بھیجنا ہے تو پچاس زیادہ ٹوریسٹ کو رکھیں یا ایک لاکھ کے ٹوریسٹ کی سنکھیا کریں ساتھی ساتھ یہ جو پریورتن ہے ہمارے جو بھوگولک پریورتن ہے یا باتاورن میں پریورتن ہے جس میں پری مونسون بھی ہیں ہیوی رینس بھی ہیں اس کا بھی آنکلن ضروری ہے کیونکہ ویکاس کی پوری پرکریہ میں اس کا آنکلن نہیں کرتے ہیں اور ایوری ٹنگ ریمیننگ کانسٹنٹ کے فیور میں ہم پلاننگ کرتے ہیں جنرل کھنڈوری آپ اپنے ایڈمنسٹریشن کے لیے جانے جاتے ہیں آپ کا بقاعدہ سینہ سے تعلق بھی رہا ہے آج کی تاریخ میں اگر سینہ انڈین ایف اوز نہیں ہوتی تو نہ جانے یہ مننے والوں کی تعداد لاپتہ ہونے والوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ گئی ہوتی لیکن جب آپ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں کوئی بلوپرنٹ بنتا ہے کیا کی بھئی ہماری جتنی کپیسٹی ہے جتنی شمتہ ہے اس کے حساب سے ہی یاتری آئیں شردھالو آئیں ریال اسٹیٹ بیلڈنگز بڑھیں یا سب کچھ وکاس کے نام پر جو ہے سوہا کر دیا جاتا ہے نہیں ایسا ہے دیکھیں سمیتہ جی یہ سمیتہ پر ہوتا رہتا ہے اپنے اپنے لوگ اپنے طریقے سے کرتے ہیں کیوں نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں جبکہ منتری تو میں نے کیا کیا آپ گاؤمک میں جہاں جس چھیتر کے اندر رام بڑا چھیترے میں بہت پریشانی ہوئی اسی پرکار گاؤمک سائٹ کے اندر ہی بہت سمسیاں ہوتی تھی اور جو ہمارے بھکتان جاتے تھے ان کی کوئی سنکیہ نہیں تھی ہر روز ایک ایک ڈیڈیڈیڈ ہزار لوگ جاتے تھے اور وہاں بہت بہت سارا کھوڑا کھٹی کھٹا ہوتا تھا جب میں بکہ منتری بنا تو ہم نے اس سمیہ سیما تیہ کی تھی کہ ہر روز پچاس آدمی ساٹھ آدمی ستر آدمی سے نہیں جائیں گے گھٹوں میں کچھ آخرش ہوتا لیکن وہ سمجھے اور اس پر آنے کی باتیں ہوتے رہتی ہی ہر ایک اپنے تارکی سے کرتا ہے سنکیہ کو سویت کرنے کے لئے جی کیا وہ ریگلیشنز وہ پابندیاں وہ ڈیڈ لائنز آج کی تارک میں موجودہ سرکار نے ہٹا دی ہیں مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ پتا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے جیسے کنگوٹری سے آگے جانے کے لئے گومک جانے کے لئے سنکیہ نرد کی پہلے سال ہمارے جو کاؤڑی لوگ آتے تھے انہوں نے کچھ آفتی جتائی کی ہم نے ان کو سمجھائے اگلے سال سے برابعہ دو تین سالیں چلتا رہا چلیے یہاں بہت سارے سوال ہیں بلکل یہ بہت ایک پینچیدہ مسئلہ ہے یہاں پر ہم ایک بریک کے لئے رکنا ہوگا